بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کریٹیکل تھنکنگ اس کو کریٹیو تھنکنگ بھی کہا رہا تا ہے تھنکنگ کا مطلب ہے سوچنا جو آپ کے خیال میں ہے آپ کے مائن میں ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سوچنا ہے یا جو آپ نہیں چاہ رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں سوچنا یہ کم نہیں کرنا تمام طرح کی تھنکنگ تمام طرح کے خیال تمام طرح کی سوچیں تھنکنگ کلاتی ہیں کریٹیکل کا مطلب ہے تنقیدی مختلف ایسپیکٹس میں سوچنا یوں ہمارے ٹاپک کا مطلب یہ ہوا تنقیدی سوچ تنقیدی سوچ کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کو برا بلا کے ہیں ان کی خامیاں تلاش کریں کوئی پرابلم کریئٹ کریں بلکہ تنقیدی سوچ کریٹیکل تھنکنگ کیسی تھنکنگ ہوتی ہے جو گہرائی تک جاتی ہے جس میں کسی چیز کے بارے میں اچھا برا یعنی مختلف اینگل سے اس کو دیکھا جاتا ہے مختلف اینگل سے سوچا جاتا ہے اس کے پازٹیف پائنٹس دیکھے جاتے ہیں اس کی نیگٹیف چیزوں کے بارے میں تنکنگ کی جاتی ہے سوچا جاتا ہے جیسے آپ کے ذہر میں خیال آتا ہے کہ میں نے اپنے ٹیچر سے بات کی کل میں نے اپنے ٹیچر سے فلان بات کی یہ آگئی تنکنگ جب آپ سوچیں گے کہ میں نے اپنے ٹیچر سے فلان وقت میں فلان بات کی اگر میں وہ بات وہی والی بات تھوڑی دیر بعد کر لیتا یا پھر تھوڑے پیلیں کر لیتا یا پھر میں اپنے ٹیچر سے بات نہ کرتا فلان بات کرتا اور اس بات کو چھوڑ دیتا یہ آگئی کرٹیکل تھنکنگ اسی طرح جب آپ کوئی موبائل لے رہے ہوں کسی اپنے دوست سے لے رہے ہوں تو دو تین دوست آپ کو کہیں کہ اس میں یہ خوبی ہے یہ بہت اچھا موبائل ہے اس میں یہ چیزیں ہیں وہ تمام اس کی خوبیاں بتا رہی ہوں پھر آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ تمام اس کی خوبیاں بتا رہے ہیں کہ اس میں ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی خامی تو ہوگی تو آپ اس کو مختلف ایسپیکٹس میں دیکھیں گے آپ اس کے نیگٹیو پائنٹس کی طرف جائیں گے آپ چیک کریں گے کہ اس میں پرابلم کیا ہو سکتا ہے اس میں کوئی خامی بھی ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی ایسا نہ ہو کہ یہ موبائل خریدنے کے بعد مجھے بعد میں پریشانی ہو جب آپ اس طرح کی سوچیں تینکنگ رکھیں گے اس طرح کی آپ کے ذہن میں اس طرح کی خیال آئیں گے کوئی خیال کریٹ ہوں گے تو اس کو کہا جاتا ہے کریٹیکل ٹھنکنگ یہ آگیا ہمانا پہلا کوئی خیال وٹ از کریٹیکل ٹھنکنگ اب ہم اپنے دوسرے کوئی خیال کی طرف جائیں گے وہ ہے اس کریٹیکل ٹھنکنگ امپارٹنٹ کیا کریٹیکل ٹھنکنگ اہمیت رکھتی ہے ترقی کے اس دور میں کریٹیکل ٹھنکنگ کو بہت اہمیت دی گئی ہے آپ کسی فیلڈ میں ہوں آپ انجنئر ہوں گرافک ڈیزائنر ہوں آپ ٹیچر ہوں پینٹر ہوں ہر جگہ کریٹیکل ٹھنکنگ کی ضرور پڑے گی کریٹیکل ٹھنکنگ کا تعلق سوال اٹھانے سے ہے جو لوگ کریٹیکل ٹھنکنگ رکھتے ہیں ان کو انٹیلیجنٹ کا آ جاتا ہے کریٹیکل ٹھنکنگ کے لئے یہ آپ اپنی زنگی بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں آپ شوائد کو پرک سکتے ہیں آپ حالات و واقعات کے مطابق اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں اپنی اچھی رائے دے سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاس کے اندر جو بچے کریٹیکل ٹھنکنگ کے مالک ہوتے ہیں جو بچے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان کو سیٹیسفائی کرنا تھوڑا فہا مشکل ہوتا ہے جب وہ سیٹیسفائی ہو جاتے ہیں تو ان کو وہ ورہ سبق بہت اچھی طرح تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد چلتے ہیں اپنے تیسری قویسنٹ کی طرف جو بہت ہی امپارٹنٹ قویسنٹ ہے How to improve critical thinking کریٹیکل تھنکنگ کو کیسے امپروو کیا جائے تنکیلی سوچ کو کیسے بڑھایا جائے بہت امپارٹنٹ قویسنٹ ہے اس کو چند پائنٹس کی ملد سے سمجھیں گے مختلف لوگوں مختلف بکس میں مختلف پائنٹس دیئے گئے ہیں میں آپ کو پانچ آسان پائنٹس کی ملد سے یہ بتاؤں گا یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ critical thinking کو کیسے امپروو کیا جائے سب سے جو پہلا پائنٹ ہے وہ ہے different thinking آپ کوئی بھی کام کر رہی ہوں آپ اس کو different way میں سوچیے آپ simple way میں مت سوچیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ mostly لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے ان کو بتایا گیا ہو یا پھر وہی والا کام کسی دوسرے کو کرتے ہوئے دیکھا ہو وہ لوگ اسی طریقے کو اپناتے ہیں اسی طریقے سے کرتے ہیں جبکہ وہ لوگ جو فارمل طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی طرف سے نئی نئی سوچ رکھتے ہوں نئی نئی طریقوں کے مطابق اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں ان کی thinking creative thinking ہوتی ہے critical thinking ہوتی ہے وہ critical thinking کی وجہ سے نئی چیز ایجاد کرتے ہیں نئی چیزیں تخلیق کرتے ہیں سائنس کی تمام ایجادات critical thinking کی وجہ سے ہوتی ہیں فارمل طریقے کو چھوڑ کے جب ڈیفرنٹ وے میں سوچا جاتا ہے ڈیفرنٹ وے میں کسی کام کو کیا جاتا ہے تو نئی چیزیں تخلیق ہوتی ہیں ایجادات ہوتی ہیں اس کے بعد نمبر ٹو ہے inspiration critical thinking میں inspiration کو بہت اہمیت دی گئی ہے آپ نے سنا ہوگا فیلان شخص کسی دوسرے سے inspire ہوگا اور اس کے بعد اس نے اپنا آپ چین کر لیا critical thinking میں inspiration ایک بہت بڑا سائن ہے critical thinking کا اگر آپ کسی دوسرے کو دیکھ کر inspire ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ میں critical thinking ہے critical thinking کے بغیر inspiration نہیں ہوتی آپ inspiration پیدا کر کے اپنی critical thinking کو بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد نمبر ٹری ہے imagination جب ہم کوئی کوہانی سن رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں کھو جاتے ہیں بلکہ میں اگر یوں کہوں تو بہتر ہوگا کہ جب ہم بچوں کو کوئی کہانی سن رہے ہوتے ہیں تو بچے اس میں کھو جاتے ہیں کہ ایک دفعہ جنگل میں ایک شیر آیا شیر نے بکریوں کو پکڑا وغیرہ وغیرہ تو بچے کیا کرتے ہیں بچے مختلی طرح کی سوال کرتے ہیں وہ اس میں کھو جاتے ہیں وہ imagination کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شیر نے بکری کو کیسے پکڑا ہوگا اس نے بکری کو مارا ہوگا بکری کو کھا لیا ہوگا پھر وہ اپنی سوچ کے مطابق question کرتے ہیں کہ بکری مر گئی تھی بکری کی ٹانک ٹھیک تھی اس کی آنکھیں ٹھیک تھی شیر نے کیسے پکڑا یہ مختلی طرح کی question کرتے ہیں وہ اصل میں کیا ہوتی ہے بچوں کے critical thinking ہوتی ہے وہ imagination کر رہے ہوتے ہیں تو imagination کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے future کے بارے میں imagination کرتے ہیں اچھا imagination کرتے ہیں سوچتے ہیں خیال کرتے ہیں کہ اس طرح کے چیزیں ہونی چاہیے تو وہ والی چیزیں پوری ہونے کے chance بھی بڑھ جاتے ہیں آج کل کے دور میں ہم لوگوں کو صرف اسی چیز کے لیے خوش کر سکتے ہیں imagination کے لیے کہ آپ کا feature بہت اچھا ہوتا ہوگا آنے والا دور آپ کا دوست ہوگا آپ کے لیے بہتر ہوگا آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا صرف اسی چیز کی وجہ سے لوگوں کو ہم خوشی دے سکتے ہیں اس کے بعد ہے نمبر 4 ہے mind mapping اگر آپ کو mind mapping کرنا آتا ہے تو آپ کسی بھی situation کو آسانی سے handle کر سکتے ہیں آپ ترتیب کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ آسانی سے کسی کام کو حل کر سکتے ہیں فرض کرتے ہیں کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کے mind میں ایک map ہوتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے کانسا کام کرنا ہے اس کے بعد کانسا کرنا ہے سنٹر میں کانسا کام کرنا ہے اور last میں میں نے کانسا کام کرنا ہے جب آپ کے mind میں اس طرح کی mapping ہوگی تو آپ بہت اچھے طریقے سے کسی کام کو آسانی سے handle کر لیں گے سرنجا دیں گے اس کے بعد نمبر 5 ہے innovation in experimentation کوئی نئے چیز سامن کرنا experiment کرنا critical thinking کے مالک لوگ ہمیشہ experiment کرتے ہیں نئے نئے چیزیں ایجاد کرتے ہیں آپ کسی بھی فیلڈ میں چلی جائیں آپ teacher کو لے لیں وہ کیا کرتا ہے وہ innovation کرتا ہے experiment کرتا ہے مختلف طرح کے teaching methods کو جوز کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اچھے results آتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں critical thinking کو improve کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ innovation اور experiment کی طرف بھی جانا چاہیے یہ مختصر سا ڈابی تھا critical thinking یا اس کو creative thinking بھی کہا جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھایا ہوگا تو ملتے ہیں کسی next topic میں تب تک کے لیے اللہ حافظ